جب علیمہ خان صاحبہ نے ان کے ساتھ جیل میں ملاقات کی اور وہ آئیں اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ میں ملی ان سے تو وہ پریزیڈنٹ آر ایف حلوی سے خوش نہیں تھے میرے خیال سے بہت سارے عرصے کے اندر ہماری ستائیس سال کا ساتھ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک کوئی چیز کلیریفائی نہیں ہوتی نا تو وہ اب بھی نظر رکھتے میرے اوپر مسلسل جب میں حج پہ گیا ابھی تو کسی نے ان کو کہہ دیا آپ نے نہیں لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ جناب ستائیس لوگوں کو یہ سرکاری حج پر لے کر جا رہے ہیں اچھا ہے نا چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی میں دو میاں بیوی اور میرے بچے سرکاری حج پر نہیں گئے اپنا ٹکٹ لیا کمرشل فلائٹ سے گئے مگر افواہ چلتی رہی تو انہوں نے کسی کے ذریعے مجھے پیغام پہ جا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو he's always been observant کہ کیا ہوا کیسے ہوا آپ بھی ان پر ویسی نظر رکھتے ہیں کیلئے رکھتے ہیں میں ان پر وہ میرے لیڈر ہیں ابھی بھی ابھی بھی لیڈر ہیں دیکھو جس کے ساتھ میں اتنا لمبا عرصہ چلا ہوں اور وہ financially honest ہو patriotic ہو اس کی support میں قوم ہو میرا تو خیال یہ ہے کہ جو caretaker governments حرکات کر رہی ہیں یہ آپ نے بتایا کہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ایمان بدل کر لے آتے ہیں ان کا ایمان بدل جاتا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی popularity کمزور ہو رہی ہے نہیں بڑھ رہی ہے نا تو اس کی credit آپ caretaker government کو دے رہے ہیں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترکیب یہ طریقہ کار جو ہے نا یہ کیوں ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے میں آنی ہوتا نا تو جیل میں ہوتا یہ مجھے خیال ہے کہ کئی minister ہوتا تو میں بھی جیل میں ہوتا اچھا میں یہ جانتا ہوں لیکن آپ press conference تو نہیں کرتے جن اللہ جانتا ہے اللہ آپ ماف کرے کہ انسان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں نہیں نا تو میں وہ دعا پڑھتا ہوں ربنا اللہ تو آخذنا انسینا اختانا کہ اللہ میرے پر وہ بوز نہ ڈال جو میں اٹھا نہ سکوں یہ واقعی میں ہر نماز کے بعد ہوں